لاجورد کبھی درجہ سوئیم کے پتھروں میں شمار ہوتا تھا مگر اس کی پیداوار میں کمی اور مانگ میں زبردست اضافے کے بعد یہ درجہ دوئیم کے پتھروں میں شمار ہونے لگا ہے لاجورد، لازورائٹ اور لیپس ایک ہی خاندان کے دو مختلف پتھر ہیں ہمارے ہاں دونوں ایک ہی نام سے فروخت ہوتے ہیں دونوں میں معمولی سا فرق ہے یہ ایک کم قیمت پتھر مگر فادیت کے لحاظ سے کئی بڑے پتھروں سے زیادہ مانگ رکھتا ہے اکثر قدیم روایتوں میں مرکوم ہے کہ انجیل اور دیگر اسمانی کتابوں میں جس نیلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ لاجورد تھا تقریباً تمام دنیا کے روحانی شفاگر، ہیلر، روایت پسند افراد لاجورد ضرور پہنتے تھے یہ دونوں پتھر عظیم تر روحانی قوت کے بھاو کو انسان کے تابع کر دیتے ہیں اور کائناتی تابعنائی کو اپنی مرضی کے مفافق ہیلنگ شفا بکشی میں استعمال کیا جا سکتا ہے بودمت، لامہ، بکشو، قدیم مصری، قدیم چینی بھی اس کو متبرک اور روحانی طاقتوں کا خزانہ مانتے تھے اور ہیں چکر تھرپی میں اسے تیسری آنکھ اور کراؤن سہرہ چکرہ تھرپی کھولنے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ خوف و حراس، ڈپریشن اور فکروں سے نجات دیتا ہے اور دل میں اتمنان اور سکون پیدا کرتا ہے آج کی شہری زندگی کے مقابلے اور ٹینکشن کی فتا میں یہ نیم قیمتی پتھر نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں یہ نفسیاتی اور ذہنی عوارت سے محفوظ رکھتا ہے خواب میں ڈرنے والے بچوں کے گلے میں لٹکانے سے خوف دور ہو جاتا ہے اور برے اور ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں روحانی شفاگن معالج حکیم اور عامل حضرات ایسے مریضوں سے ملتے وقت ضرور پہنا کریں اس طرح کائناتی توانائی اور افاقی صحت مندانہ انرجیس مریضوں کے عصاب میں براہ راس منتقل ہو جاتی ہے جسے مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے انگلینڈ، امریکہ، اسٹریلیا، برازیل اور یورپ میں اس کے اسی استعمال میں کامیابی کی وجہ سے اس کی قیمت اور مانگ میں زبردست اضافہ ہوا ہے بہت کمزور مریضوں کو یہ پتھر نہیں دینا چاہیے اس کے بجائے معالج پتھر اپنے پاس رکھے البتہ جب مریض توانہ ہونے لگے تب آپ اسے چند منڈ یہ نگینہ ضرور پہننے دیں قدیم مصری اس کی شفاہ بخش قوت کے اس قدر قائل تھے کہ وہ اس پتھر کے برابر وزن کا سونا دے کر اس کو خرید لیتے تھے اس پتھر کے کناروں میں سونے کی کناری بنا کر لاکٹ بنوا کر پہنا مستقل طور پروحانی کومتوں سے رابطہ کروا سکتا ہے یہ پتھر اکل ذہانت، ستانت، قوت، گفتار اور صحیح حیصل تک پہنچنے کی بہترین قوت عطا کرتا ہے اس لیے بڑے بیزنس مین، اسٹاک بروکر، سیلزوں پرچیز کے بڑے افسران کو یہ پتھر ضرور پہننا چاہیے یا بغیر تراشا پتھر ٹیبل پر بطور پیپر ویٹ رکھنا چاہیے اس طرح ان کی قوت فیصلہ میں نمائی اضافہ ہوگا اور نقصان دا فیصلے کرنے سے محفوظ رہیں گے خیال رہے کہ اگر آپ مستقل طور پروحانی عامل نہیں بننا چاہتے تو اسے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے سے زائد اپنے جسم سے مس کر کے نہ رکھیں بہتر یہ ہے کہ دن میں پہن لیں اور سوتے وقت اتار کر علماری میں یا قریب رکھ دیں یہ خون کی گندگی صاف کرتا ہے خون کے تمام امراض میں مفید ہے یہ بلغم خون کی صفائی میں سب سے بہتر ثابت ہو چکا ہے شدید پیٹ کے درد میں فوری افاقہ لاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اسکارت حمل کے خلاف صاف سے مفصر پتھر پایا گیا ہے وہ خواتین جو تمام علاج کروا کر تھک چکی ہوں ان کو بھی اس پتھر نے بے حد فائدہ پہنچایا ہے یہ روحانی اور جسمانی قوت میں اضافہ لاتا ہے نقصیر بند کر دیتا ہے اشوبے چشم پلکوں کے ٹوٹ کر گرنے اور دانے بننے اور بلا وجہ آنکھ سے پانی جانے کے امراض میں بے حد مفید ہے اس کو پانی میں گس کر آنکھوں میں لگائیں شدید درد میں بھی کارگر پایا گیا ہے مرگی میں بھی مفید ہے درد گردہ درد جگر اور جرکان میں بھی خاصا کارگر پایا گیا ہے امراض قلب میں بھی بے حد نافیہ ہے جزام کے مریضوں میں خصوصی فائدہ نظر آتا ہے سرکے میں ڈبو کر سرکے کے ساتھ پیپر میں گس کر برس کے داگوں پر لگانے سے داگ چند ماہ میں غائب ہو جاتے ہیں ساتھ ہی انگشتری میں پہننا مفید ہے اس کے پاوڈر کو روگنے زتون کے ساتھ ملا کر کسی بھی زخم پر ناسور پر لگانے سے زخم جل ٹھیک ہو جاتا ہے حکمہ اور روحانی معالج اس کو چوبیس گھنٹے پہننے کی حمایت کرتے ہیں اسے صرف بارہ تاب اٹھارہ گھنٹے پہننا کا بہت کافی ہے کیونکہ یہ آپ کو مکمل طور پر روحانی دنیا کا باسی ہونے پر راغب کرتا ہے ہلکا سا قبض بھی ہو سکتا ہے نیز سمات کمزور کرنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے